بھوتوں کا ہونا یا نہ ہونا ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے یہ سچ ہے کہ ہم نے ان کے استطب کو ہمیشہ نکارا ہے لیکن ایسے بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس ڈر کا انبھب کیا ہے فلموں کی بات شوڑ دیں تو اصل جیون میں بھی ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں بھوت پریت کے ہونے کو لے کر بات ہوتی رہی ہے جہاں کہانیوں کے انصار بھوتوں کا نواز ہے یا سیدھے طور پر کہیں تو ایسی جگہیں جہاں جانے سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اس جگہ کی اور میکسکو سٹی سے کچھ دوری پر ایک شوٹا سا آئی لینڈ ہے جسے ڈالس آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس آئی لینڈ کی خاصیت یہ ہے کہ اس آئی لینڈ پر سینکڑوں کی سنکھیا میں دراؤنی اور ٹوٹی فوٹی ڈالس لٹکی ہوئی ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ اتنی ساری ڈالس اس آئی لینڈ پر پہنچی کیسے انہیں یہاں پر کس نے لٹکایا اور اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کی کہانی بھی بڑی روچک ہے اس ڈالس آئی لینڈ کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک شخص سے جس کا نام تھا سینٹانا بریرا سینٹانا اس آئی لینڈ پر رہنے والے ایک لوتے شخص تھے انہوں نے اپنا گھر پریوار شوڑ کر اکیلے جیون بتانے کے لیے اس آئی لینڈ کو چنا تھا ان کے اس آئی لینڈ پر آنے کے کچھ دن بعد اس آئی لینڈ کے کنارے پر ایک بچی کی ڈوبنے سے موت ہو جاتی ہے جو کی وہاں اپنے پریوار کے ساتھ گھومنے آئی تھی اس کی موت کے کچھ دن بعد سینٹانا کو اسی جگہ پر پانی میں تیرتی ہوئی ایک ڈال ملتی ہے جہاں کی اس بچی کی ڈوب پر موت ہوئی تھی سینٹانا اس ڈال کو نکالتے ہیں نہ جانے کیوں انہیں ایسا یقین ہوتا ہے کہ اس ڈال میں اس لڑکی کی آتما ہے اور اگر وہ اسے اپنے آئی لینڈ پر لٹکا دیں گے تو وہ آتما انہیں پریشان نہیں کرے گی اس لیے وہ اس ڈال کو واپس نہیں فینک دے اور اسے ایک پیڑ پر ٹانگ دیتے ہیں اس کے بعد جب بھی انہیں اس آئی لینڈ کے آس پاس کوئی بھی ڈال ملتی تو وہ اسے نکال کر اپنے آئی لینڈ پر لٹکا دیتے دھیرے دھیرے یہ سنکھا بڑھ کر سینکڑوں میں پہنچ گئی سن دو ہیار ایک میں سینٹانا بریرہ بھی اسی جگہ پانی میں ڈوبے ہوئے مریت پائے گئے جہاں وہ بچی ڈوب کر مری تھی ان کی موت کیسے ہوئی یہ آج تک ایک رحصے ہے کیونکہ رات کو اس آئی لینڈ پر وہ اکیلے ہی رہتے تھے ان کی لاش اسی جگہ ملی جہاں بچی ڈوب کر مری تھی اس لیے لوگ ایسا کہنے لگے کہ بچی کی آتما ہی ان کی موت کا کارن ہے دوستو یہ تو ہو گئی رہصے میں موت کی بات پر کیا آپ وشواست کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد لوگ خودکشی کرنے کے لیے پریدرت ہوتے ہیں اور خودکشی کرتے بھی ہیں جوپان میں ماؤنٹ فوزی کی تلہٹی میں بسا اوگی گھارا کا جنگل دنیا میں سوسائٹ فوریسٹ کے نام سے فیمس ہے کیونکہ اس جنگل میں ہر سال سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ آتم ہتیا کے لیے جاتے ہیں حالانکہ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہاں خودکشی کیے جانے کی وجہ کیا ہے پرنتو یہاں مرنے والے لوگوں کی تعداد اتنی ادھک ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو ہٹانے کے لیے سانی پولیس کو پرتی ورش ابھیان چلانا پڑتا ہے لوگوں کو خودکشی کرنے سے روکنے کے لیے پرشاسن نے جنگل میں جگہ جگہ چتاونی کا بورڈ لگا رکھا ہے جس میں یہاں آنے والے لوگوں سے خودکشی نہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں آتمائی رہتی ہیں جو لوگوں کو موت کی اور لے جاتی ہیں اس جنگل میں ہر سال بہت ساری ڈیڈ بوڈیز کھوجی جاتی ہیں جن میں سے زیادہ تر سر جاتی ہیں اور کچھ کو جانوروں نے کھایا ہوتا ہے سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی موڈرن ٹیکنالوجی جیسے کمپس اور موائل فون وغیرہ کام نہیں کرتے کمپس سے عجیب ڈائریکشن دکھتی ہے جس کے چلتے دشائیں گلت دکھتی ہیں ساتھ ہی موائل فون میں بھی سگنل نہیں آتے اس لیے اس جنگل میں پہنچنے کے بعد واپس آنا بہت مشکل ہے حالانکہ یہ علاقہ پراکرٹک روپ سے بہت خوبصورت ہے اور ماؤنٹ فوزی پہنچنے والے ہائیکرز اور ایڈوینٹر لباس بڑی ماترہ میں یہاں پہنچتے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ اس جنگل میں گھومنے جاتے ہیں وہ اکیلے نہیں جاتے اور یہاں گھومنے کی ایک ٹریک یہ بھی ہے کہ لوگ ساتھ میں پلاسٹک ٹیپ رکھتے ہیں راستہ یاد رہے اس لیے پیڑوں پر پلاسٹک ٹیپ یا ریبن باندھتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ راستہ مل سکے جپان کے دھارمک لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جنگل میں ہوئی آتم ہتیاوں کی وجہ سے یہاں پیرا نورمل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں آپ ان دونوں جگہوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں موسیقی